مشہور گائک منہ دے دا آج لمبی بماری تو بات دے ہاں تو گیا چرانوے سالان دے منہ دے دے بماری دے چال دے بینگلور دے نرائن حسپال پر تیسان جتے انہاں نے آج آخری سال ہے منہ دے نے لگ بگ چار ہزار گیتا نو اپنی عواج دیتی منہ دے دا ایک مئی انیس سو انہی نو جنم ہویا انہاں نو دادا سائف حال کیا تے ہور ایوارڈا نال بھی سنمانت کیتا گیا چکا ہے سنگر آف ہو گئے یہ سن کے بہت ہی ہم کو کھید ہو گئی ان کا جو اچھا گانا تھا جنزیر کا یار یہ ہے وہ ابھی بھی ہمارے کان میں گونج رہا ہے اور ہمیں اس سے بہت ہی کھید لگ رہا ہے ایک اچھا گائک ہم لوگ نے کھویا ہے آج دو تین سال سے ہم لوگ کو جو نقصان ہو رہا ہے تین دشک سے ہم لوگوں کا بہت نقصان ہو رہا ہے آج کے زمانے میں ان کے بڑے اچھے گائک کے ساتھ جو سننے میں آتا تھا وہ ابھی بند ہو گیا ہے وہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کشوردہ اور ابھی اچھے اچھے گائے کے ساتھ من نڈے سے سوریلیا اور اچھے گائے گئے سن کے بہت ہی دکھ ہو رہا ہے من نڈے گیا اور سن کے بہت دکھ ہو گیا کیونکہ میں نے اس کا پورا تھا فلم دیکھا تھا باگران دیکھا تھا موسیق دیکھا تھا اور گانا سنایا تھا ابھی تو مجھ کے بہت دکھ ہوتا ہے کہ اس کے آتما کے لیے ہمیں چھانتی اور ستگیتی دے ہو موسیقی 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 کرتے تھے. I remember my time you know about I was young at that time. I'm 10 years old or something. So now I'm 65 but his songs were something you know I mean I can compare him to Mahmud Rafi Kishore Dao also everything to be very honest. بہت اچھے گائک تھے بہت اچھا مطلب ان کا کانا ہوتا تھا اور ہم لوگ ٹکسی میں چلا تھے تو پسنجر لوگ بھی بولتے تھے ریڈیو چالو کرو کوئی گانا لگاو لگاو لگا دے تو ملے منہ جی گھرم بہت اچھا ہے لاغا چونہری میں داگ بجھاؤں ایسے یہ سب گانا سن سن کے بہت اچھا لگتا تھا خبرہ دیت دنیا ویچھاو ساڈے نال کردی بھی تے کتوں بھی جوڑو اپا ملانگے فیس بک تے اسے دکھانگے یوٹیوب تے سانو فالو کرو ٹویٹر تے خبرہ نال جوڑے دہو دن رات